اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عید پہ ایسی سویڈش بنائیں جو بچوں اور بڑوں دونوں کی فیورٹ ہو تو بنائیں پھر اس عید پہ دودھواری رنگین سوائیاں جس خوش ذائقہ ہونے کے ساسا لذیذ اور خوشبودار بھی ہیں جو آپ کو ٹیسٹ اور مزہ دینے کے ساسات آپ کے گھر آئے وے مہمانوں کو بھی خوش کر دیں گی آپ کے گھر آئے وے مہمان اور بچے بڑے دونوں ایک نہیں دو دو پلیٹے کھائیں گے اس کو اتنی پسند آئے گی کہ سب اس کے دیوانے ہو جائیں گے کہیں گے کیا مزے کی سویڈش ہے کیا ڈیفرنس سویڈش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم سب کی ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاوں سے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی دودھ والی رنگین سوئیہ دودھ والی رنگین سوئیہ بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس سے پہلے ہمیں ایک کپ کلر فول سی سوئیہ چاہیے آدھا کپ کے قریب ہمیں چینی چاہیے یا پھر ٹین ٹیبل سپون چینی چاہیے ٹیبل سپون کے قریب ہمیں دیسی گی چاہیے سب سے پانچ ہمیں الائچیاں چاہیے سب سے الائچیاں اس کا ہم بیجی استعمال کریں گے لیٹر کے قریب ہمیں ملک چاہیے چاہیے پھر فور کپ لے سکتے ہیں آپ ٹیبل سپون کے قریب ہمیں بادام چاہیے بھریک سلائس میں کٹے ہوئے ازے گارنش کے لئے اور ٹو کلرز میں ہمیں جیلی چاہیے آپ کوئی بھی فلیور کی جا پسند کی کلر والی کوئی بھی آپ جیلی رہ سکتے ہیں نالا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یمی اور ٹیسٹی سی ریسپی دودھ والی رنگین سویںیا لیٹس سٹارٹ ایٹ سب سے پہلے ہم اس کے لئے جیلی ریڈی کریں گے جیلی ریڈی کرنے کے لئے میں نے ایک پاٹ لے لیا اس کے اندر پانی ڈالیا ٹو کپ میں نے اون کر دیا میٹیم فریم کی اوپر اب ہم اس کے اندر اپنی جیلی کا فل پیکٹ ڈال دیں گے اور اچھے سی کر لیں گے اس کو مکس اپ ہم نے اس کو بس حل کرنا ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے یہ دیکھیں اچھی طرح چینی حل ہو گئی ہے جیلی کی اور ایک دو اس کو بوائل بھی آگئے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس سنچے میں جس میں ہم نے اس کو جمانا ہے اب اس طرح ہم اپنی دوسری جیلی 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 بھی ریڈی کر لیتے ہیں یہ بھی ہم پھول پیکٹ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے اچھے سی مکس یہ دیکھیں ہماری گرین باری جیلی بھی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کا چولہ ہم کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں اس برتن میں جس میں ہم نے اس کو جوانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے دونوں کلرز کی جیلی کو اچھے سے بنا لیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو باقی کا ہم سٹیپ کرتے ہیں دودھ والی رنگین سوینیا بنانے کے لیے ہم نے لے لی اکڑا ہی آپ کو اسی بھی دیج کی لے لے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دودھ اور چولہ میں نے آن کر دیا ہے ہمیشہ کی طرح جیسے میں کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ نانسٹک برتن یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیں تاکہ ہمارا یہ دودھ ہے ملک کے وہ نیچے لگے نہیں ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دیں گے ہم 1 لٹر ملک کے اب ہم دودھ کو بوائل آنے تک کا ویٹ کریں گے اب ہم کرتی ہیں اپنی سوینیوں کو فرائی ہلکا سا دیسی گی کے اندر اس کے لئے میرے ایک خوبصورت سی چھوٹی سی دیجکی لے لی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دیسی گی کے یہ میرے پاس در 2 ٹیبل سپون کے قریب دیسی گی ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے جیسے ہی ہمارا دیسی گی ہلکا سا پری ہیٹ ہوگا تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ رنگین سوینیاں ایک کپ کے قریب ہیں آپ کے پاس اگر دیسی گی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گی بھی یوز کر سکتے ہیں سلو فلیم کے اوپر اب ہم اس کو کر لیں گے 2 سے 3 منٹ تک اچھے سے روست اچھے سے اس کو دیسی گی کے اندر ہم نے فرائی کر لینا ہے اچھے سے 2 منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بھریق سلائس میں کٹے ہوئے بادام سوینیاں کو روست کرنے سے اس کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے بہت ٹیسٹی اور یمی لگتی ہے یہ یقین یعنی اس ٹیم بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی یمی سی خوشبو آ رہی ہے دیسی گی کی اب ہم اس روست کی ہوئے سوینیاں کو دودھ کے اندر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ملک ہمارا اچھا سابل چکا ہے اور میں نے اس کو سلو فلیم پہ چھوڑ دیا تھا تو اچھا خاصا ساری گاڑا بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی ٹین سے ٹیبل سپون کے قریب چینی اس کے اندر جائے گی آپ اپنے ذائقے کے ساب سے کم سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لہچی کے دانیں چھلکا ہم یوز نہیں کریں گے اور اس کو مکس اپ کر لیں گے الہچی کے دانیں اور چینی ڈال کے ٹو مینٹ تک ہم اس کو پکائیں گے ملک کو ٹو مینٹ کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے فرائی کی ہوئی سوینیاں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے اچھا سا مکس اور اس کو پکنے دیں گے اب ہم اس کو پانٹ سے آٹھ مینٹ تک آٹھ مینٹ کے بعد ہمارے سوینیاں وہ اس کی انڈیشن میں اچھی خاصی پک چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا چولہ کر دینا ہے کلوز اور اس کا ٹھنڈا ہونے تک ویٹ کرنا ہے جیسے ہی سوینیاں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں روم ٹیمپریچر پر اوپر ہی میں نے اس کو رکھا ہوا تھا تو اب ہم اس کے اندر اپنی جیلی ڈالیں گے جو کہ ہم نے بیلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے اب ہم نے ان کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے تو ٹو کلرز کیجئے میرے پاس جیلی ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ کے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں کتنی پیاری اور یمی سی لگ رہی ہے یہ یلی بچے تو بہت شوق سے جیلی کھاتے ہیں اس کو ہلکا سا مکس آب کریں گے دیکھیں کیا مزے کی کلر فل سی سوینیاں بن کے ریڈی ہوئی ہیں اوپر سے میں نے ہلکا ہلکا سا بادام کے ساتھ اس کو گارنش کر دیا ہے جی الحمدللہ ہماری مزے دا یمی سی رنگین سوینیاں جانے کہ دودھ والی کلر فل سی سوینیاں بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہیں میں نے ان کو گرین جیلی اور یلو جیلی کے ساتھ دیکوریٹ کیا ہے اوپر سے ہلکے ہلکے سے بادام ڈالیں ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہت ایزی آسان سی ریسپی ہے بچوں کی تو یہ فیوریٹ ہے آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ انتظار رہے گا اچھا کھائیں ہلڈی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاءوں میں یاد رہے گے ملتی ہو پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ وعاو यمی टेस्टी कडनर्फुल बाहत وعااو